حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اس کے اوپے پوری علماء نے گفتگو سننے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور دروازے سے بغیر اجازت آنا نہیں تھا اور دروازہ کھٹ کھٹاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پڑنا تھا تو کہا آپ چھت کھول لیں اندر چلے جائیں اندر چلے گے مسئلہ تو وہی کا وہی کھڑا ہے کہ معبوب کو اٹھانا کیسے تو فرمایا جبریل آپ نورانی تھنڈے برف سے تھنڈے لبوں سے میرے معبوب کے پاؤں چوم لیں تلوک ابو صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تلوک کا دوون ہے آب حیات جن کے تلوک کا دوون ہے ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی سب سے اولہ ہو آلہ ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی ہے چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی حضور کی اتنی شان اتنی شان ہے کہ صدیاں بیٹ گئیں حضور کا ذکر کرتے کرتے لیکن حضور کی شان کوئی نہیں سنا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل علیہ السلام نے آکے اللہ تعالی کے ساتھ ملاقات کا پیغام دیا کہ اللہ تعالی ملاقات جاتا میرے بجی اس کے اندر بڑا فرق کرتے ہوتے تھے کہتے تھے ایک بندہ وہ ہے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرحل لن ترانی دیکھ نہیں سکتا اگر یہ ٹھہر رہا فسوفہ ترانی پھر آپ مجھے دیکھ لیے فسوفہ پھر ان قریب آپ مجھے دیکھ لیں گے تو کہا اگر اللہ کو دیکھنا نممکنات میں سے ہے تو اللہ کبھی غلط دعوے کی بات نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس کو دیکھنا ممکن ہے اسی لئے تو کہا نا اگر آپ یہ تجلی دیکھ لیں گے آپ قائم دائم رہیں گے تو پھر میں آپ کو آگے بھی دکھاتا مومنوں کو اللہ تعالی جنت میں اپنا دیدار کروائے گا اس کا مطلب ہے دیدار ممکن ہے تو جب دیدار ممکن ہے تو یہ دیدار اس نے اپنے معبوب کو دنیا میں کروایا یعنی دنیا سے مراد ہے دنیا چل رہی تھی تو اس نے کروایا کروایا تو وہاں جا کے کروایا ایک بندہ اس کے اوپر بڑا ٹائٹ قسم کا سوال کرتا کہتا دیکھو جی جنت میں مومنوں کو ساری نعمتوں کے ساتھ عزاز ملے گا کہ اللہ کی زیارت ہوگی تو حضور کو تو زیارت دنیا میں کرا دی تو حضور کو کون سا عزاز ملے گا یہ میں احران ہوتا ہوں لوگوں کے سوالات سن کر یہ دین کیوں پڑھتے ہیں اسے لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں جو نعمت دے گا حدیث شریف میں آیا اس ایک نعمت کا رانگ پہلے جیسا ہوگا لیکن ہر بار اللہ نے اس کے اندر ستر نئے ذائقے رکھے ہوں گے یہ تو کھانے کے لئے جو چیز دیں تو کیا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جب دیدار کرائے گا تو ایک ہی جیسی دیدار کرائے گا جب وہ بندوں کو ہر بار پہلے سے بھڑھ کر زیارت کروائے گا تو اپنے محبوب کی شان تو جس لیے یہ اس طرح کے سوالات کے اوپر بلکل دیئے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھیکہ ہے ہمارا ٹھیکہ ہے ہمارا دین کے ساتھ یہ ٹھیکہ ہے کہ ہم جب بات کریں گے حضور کی شان سنائیں تو بعض لوگوں کا ٹھیکہ ہے جس طرح حضب اختلاف ہوتی ہے نا جس کا ٹھیکہ ہے کہ میں نے بس تنقیص کرنی ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے دو گروہ ذکر کر دیئے حضب اللہ اور حضب الشیطان حضب اللہ اور حضب الشیطان حضب اللہ کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرنا حضب الشیطان کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی تنقیص کرنا میں دونوں کا ذکر قرآن سے دکھا دیئے اللہ تعالی اللہ مجید کریم سورت مجادلہ کی آیت نمبر انیس میں کہتا استحوضہ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ رمایا جس کو شیطان اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا بدل دیا یہ شیطان کا گروہ ہے فرمایا یاد رکھو شیطانی گروہ ہمیشہ خساری میرے پھر ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ایمان والے اللہ کی جماعت